اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس پرکم ٹو مائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں مغیر و خیریت سے ہوں گے کچھ حباد ہوں گے سب مسکراتے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک مدیدار سی بہت زیادہ یمی سی یونیک سی جھٹ پٹوے میں آسان سے بن جانے والی مدیدار سی چکن اچاری کھائی بنانے کی رسپی دوں گی تو آپ اس ساتھ اپی کو انترگلاز میں سے دیکھئے گا جیسے آپ کو لگے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا پکانے کا لیکن پکانا بھی ضرور ہے تو آپ اس ساتھ اپی کو ضرور سے ٹرائے کریے گا اس کی دعوت وغیرہ میں بھی آپ اسے جھٹ پٹ طریقے سے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ اس ساتھ اپی کو میری رسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا تو چلیں جی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسا پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریجے گا بل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر تقریباً بھی ایک پیادی سے تھوڑا سا کم یہاں پہ ہم نے تیل لے لینا ہے تیل کو اچھے سے گرم کریں گے گرم تیل کے اندر ہم نے یہاں پر تقریباً بھی ہاف کے جی کے قریب چکن لے لی ہوئی ہے ہول چکن ہم نے لیے تو یہاں پہ ہم نے چکن کو ایٹ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ فلم کو آف اکھنا ہے یہ تمام پروسس ہم نے آف فلم پہ ہی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ چکن ایٹ کر دی ہوئی ہے چکن کے ساتھ اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسائلے بھی ایٹ کر دیں گے ون ٹی بلی سپونیاں پہ ہم جو ہے وہ سانف ایٹ کر دیں گے ون ٹی بلی سپونیاں پہ ہم میتھی دانا ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپونیاں پہ ہم کلونجی ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپونیاں پہ ہم کٹی ہوئی لال مرچیں ایٹ کر دیں گے اور ون ٹی سپونیاں پہ ہم شاہ زیرہ ہوتا ہے نا اور کٹی ہوئی دھنیا ہوتی ہوں مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ایک پیاری کے قریب یعنی کے دو سے تین ٹیماتر کے ہم نے پیوری ایڈ کر دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے تقریباً ڈھی آئیس پون ساتھ میں ہی جو ہے وہ دہی ڈ کر دیں گے دہی یہ تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام مسالے کو اچھا سا میکس کریں گے ویل کم بائن کریں گے تمام مسالے کو جب اچھا میکس کریں گے نہ اس کے بعد فلیم کو میڈیم ڈو ہائی پہ رکھے اچھا سا کوک کر لیں گے پہلے ہم پانچ منٹ تک میڈیم ڈو ہائی فلیم پہ رکھے اچھا سا کوک کریں گے اس کے بعد میڈیم ڈو لو فلیم پر کر کے ڈھکن بن کر کے اسے تقریبا بیس منٹ کے لیے اچھا سا کوک کر لیں گے اس طرح سے چکن بھی ہماری اچھا سی کر جائے گی اور اچھا سی بھون بھی جائے گی تو ہے نا بہت زیادہ جھڑ پڑ سا آسان سا میتھر آپ ازار سپی کو ایک بار میری رسی پیسی ضرور سے کریے گا یقین جھڑ پڑ سے آپ کا جو ہے وہ یہ کھانا بن کے راڑی ہو جائے گا ڈھکن بن کر کے اسے جو ہے وہ گھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوا جب تک ہم ایک اچھا سا پروسس کر لیں گے یہاں پر ہم نے تقریبا بھی 3-4 ڈہی لے لی ہوئی ہے اس کے اندر ہم تقریبا بھی 1 ڈہی سپون نیتھی تھا نہ لیں گے 1 ڈہی سپون ساکھ 1 ڈہی سپون کرش کی ہوا جو ہے وہ اس کے اندر ہاں دھنیا اور جو ہے وہ زیرے کا پاوڈر کر دیں گے اور تقریبا بھی 1 ڈہی سپون یہاں پہ ہم جو ہے وہ کلونجی کریں گے تمام چیزوں کا اچھا سا میکس کریں گے دہی کے اندر اس کے بعد اس کے اندر ہاں 1 ڈہی سپون نمک 1 ڈہی سپون لالوش پاوڈر اور 1 ڈہی سپون ہلڈی پاوڈر کرنے کے بعد اچھا سا میکس کریں گے اور اس کے بعد یہ مسارہ جو ہم نے بنا کے ریڈی کیا ہے وہ اس طرح سے مرچوں کے ہم نے مرچو کے اندر کٹ کر کیا ہے ہلا ہے تو��를 جو چکن کو چک کرنے گے تو چکن کو گلتے ہوئے تقریباً بھی 20 مینٹ ہو چکے ہوئے ہیں چکن ہماری کتنی اچھی طرح سے ٹینڈر جو سی سے بھی ہو چکی ہوئی ہے مسالہ بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہوا ہے تیل اچھے سے اوپر آ چکا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہماری مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہوا ہے اور بھن بھی چکا ہوا اور چکن بھی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہم اس سٹیج پہ آکے جو ہم نے ہری مرچوں کے اندر مسالہ ایڈ کیا تھا نا وہ مسالہ جو تھوڑا بہت بج گیا تھا نا اس کے اندر اس ٹائم پہ آئٹ کر دیں گے آئٹ کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر ہم ہری مرچے بھی ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے مسالہ بھر کے ریڈی کی ہیں تو یہاں پر ہم دونوں چیزیں آئٹ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کریں گے ہم نے ہماری چکر اچاری ہانڈی امیزنگ چلان سے بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ دو سے تین جو ہے وہ ہری مرچیں اور دو جو ہے میں نے یہاں پہ ریڈ مرچیں ایڈ کی ہیں تو یہ ریڈ مرچیں نہیں ہیں یہ ہری مرچیں یہ جو کہ ریڈ ہو چکی ہوئی میں نے تھوڑا سا کلر فول کرنے کے لیے آپ پہ آئٹ کر دیں گر آپ کے پاس ہو تو آپ ایڈ کر دی جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ تک ہم نے اچھا سا کیا دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ہے وہ ہری مرچیں بھی کتنی اچھی طرح سے گل چکی ہوئی ہیں تو ہمیں نے جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ہماری جو ہے وہ جھٹ پر طریقے سے بہت زیادہ میزنگ کی ڈالشیس سی فریور فلسی جو ہے وہ سیکن اچاری ہانڈی بن کے رڈی ہو چکی ہوئی ہے تو آپ اپنے ساپی کو ایک بار میری رس اپی سے ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیکھئے گا آپ کو یہ رس اپی کا سی لگی اور رس اپی اچھی لگی تو رس اپی کو فرنس اور فرمیلی میمبرز میں ضرور سے شیئر کریے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلنج ملتے ہیں نیکسٹی ویڈیو میں جب تک اپنا خیارے کیے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹی ویڈیو میں بہت ہی احسان سیمپل اور یونیک سی رہ سبی کے ساتھ اللہ حافظ